ہم دیکھیں گے فیض احمد فیض صاحب کی یہ نظم جو ہے یہ نائنٹین سیونٹین نائن میں انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر لکھی تھی جب وہ جلاوطنی کے دور سے گزر رہے تھے اس وقت انہیں خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ نظم آنے والی دہائیوں میں ایک بہت بڑی گونج کا نام بن جائے گی انقلاب کے نعرے کے طور پر جانی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ متنازع بھی ہو جائے گی اس کو ہر طرح کے گروہ اپنے اپنے طور پر استعمال کریں گے میں گواہ ہوں لمحوں کا جب ہم نے لاہور میں یہ نظم سنی نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ نظم انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر لکھی جیسا میں نے ابھی کہا نائنٹین ایٹی ون میں ان کی اس کلیات میں نسخہ ہائی وفا کے جو ساتھویں شیری مجموعہ میں یعنی سیونٹھ کولیکشن آف پولٹری میں ان کی کتاب میں یہ نظم چھپتی ہے اور اس کا عنوان جو ہے اس وقت ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے شاید فوری طور پر کسی کے توجہ بھی نہیں گئی ہوگی وہ عنوان تھا قرآن شریف کی ایک آیت میں سے انہوں نے ایک ٹکڑا لیا ویبکا وجہو رب کا اب یہ تھا وہ اس کا بھی اگر ترجمہ ہم دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے ہی رہ جانا ہے اس کی ہی برطری ہونی ہے لیکن ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ کر دیا گیا انہوں نے فیض صاحب نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا تھا انہوں نے جو اریجنل عربی کا وہ ٹکڑا تھا قرآن شریف سے وہ انہوں نے اس نظم کے نام کیا مجھے ہم دیکھیں گے کیوں یاد آ رہی ہے ابھی حال ہی میں کشمیر فائلز فلم میں در کشمیر فائلز میں یہ نظم بہت چرچے کا باعث بنی کیونکہ یہی نظم سی اے اے کے جو پورٹیسٹ ہوئے تھے اس میں گائی گئی جب آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائی اے ریووکس ہوئے اس میں یہ نظم پیش ہوئی یعنی اس میں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کے ساتھ یہ نظم پیش ہوئی اب مجھے یاد آتا ہے کہ اس نظم کا کانٹیکس کیسے بدلا میں اگر یاد کروں نائنٹین ایٹیز کی وہ جو میڈ نائنٹین ایٹیز کا تھا تو اس میں یہ نظم ہمارے سامنے آئی جب اقبال بانو نے اس کو گایا انقلابی انداز میں گایا اور یہ ہم سب کی زبانوں پر یہ نظم چڑی بکاوز اس وقت جنرل زیاء الحق کا مارشلہ تھا اور بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے بڑی ہی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں زیاء الحق نے جو پاکستان فوجی ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا نائنٹین ایٹی فائیو میں کہ پاکستان میں کوئی عورت ساڑی نہیں پہنے گی تو اس پر احتجاج کرنے کے لیے اقبال بانو سٹیج پر آئیں اب یہ دو مختلف اس کی نیریشنز ہیں ایک نیریشن کے مطابق نائنٹین ایٹی فائیو میں انہوں نے یہ نظم گائی جہاں پچاس ہزار لوگ تھے دوسرے نیریشن کے مطابق تھرٹین فروری نائنٹین ایٹی سکس کو انہوں نے یہ نظم پڑی الحمرار سینٹر میں مجھے جو یاد ہے وہ جشن فیض تھا اب مجھے سال اگزیک یاد نہیں نائنٹین ایٹی فائیو کا سال تھا یا نائنٹین ایٹی سکس کا سال تھا انہی میں سے کوئی ایک سال تھا جب جشن فیض لاہور کے گڑی شاہو کے ریلوے سٹیڈیم میں ہوتا ہے اور وہاں پر واقعی ہزاروں لوگ تھے اور ان میں سے ایک میں بھی تھا جو دیکھنے گیا تھا چونکہ ہم اس وقت نوجوان تھے اور یہ نظم اس وقت تک سب کی زبان پر چڑھ چکی تھی اور اقبال بانو نے اس نظم کو گایا اور وہ جو ولولہ تھا آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل زیال حق نے ساڑی کو پہننا بین کیا تھا یعنی اس لیے کہ یہ ہندو کلچر کی اکاسی کرتا ہے تو اقبال بانو کالے رنگ کی ساڑی پہن کر تشریف لائیں بہت ہی عظیم گلوکارہ ہیں وہ تشریف لائیں انہوں نے اس نظم کو پڑا یعنی یہ بتایا کہ ہم ہندو سیولائزیشن کے ہی لوگ ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ تھا کانٹیکس نائنٹین ایٹی فائف نائنٹین ایٹی سکس کا آج ہجاب اور برکہ پہننے والیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ نظم ہم پڑھیں گے یعنی الٹ بات ہو رہی ہے جو کانٹیکس اوریجنل تھا فیض صاحب کا نائنٹین ایٹی فائف ایٹی سکس کا آج وہ بلکل بدل گیا اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نظم کو پڑھیں گے ہمیں اب برکہ پہننا ہے ہم اس نظم کو پڑھیں گے اور اس نظم کا کیا سے کیا ہشر کر دیا ہے کشمیر فائلز میں اس نظم کو بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کے کانٹیکس میں پیش کیا گیا کہ کیسے اس نظم کو یوز کیا جا رہا ہے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے بھارت کی یونیورسٹیوں میں کس طرح اس نظم کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بالکل اپوزٹ کانٹیکس میں ہم سے پوچھے کوئی مجھ سے پوچھے کوئی میں تو اس نظم کے اوریجن کا گواہ ہوں آئیم ڈا ویٹنس آف ڈس پوم اس پوم کا کبھی بھی ٹائٹل ہم دیکھیں گے نہیں تھا وہ ایک قرآن شریف کی سورہ رحمان کی ایک آیت ہے اس میں سے لیا گیا اس آیت کے ٹکڑا سے لیا گیا جو وہاں پہ بھارت میں کہہ رہے ہیں ہم بھارت کے ٹکڑے کریں گے وہ شاید عربی کے تین لفظ نہیں پڑھ سکتے تو وہ بڑی سہولت سے ہم دیکھیں گے پہ ہی فوکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کشمیر کی ازادی بھی لے کر رہیں گے پاکستان کے ساتھ ملائیں گے جن کو اردو ہندی پڑھنا بھی نہیں آتی جیسے عروندتی رائے ہیں وہ بھی اس نظم کو اب یاد کر گئی ہیں اس نظم کو اب تک درجنوں گلوکاروں نے گایا ہے اقبال بانوں سے لے کر راحت فتح علی خان صاحب نے اور پھر بھارت کے بہت سارے گلوکاروں نے گایا ہے کہ جیسے کوئی انقلاب کا ترانہ ہے میں اس نظم میں تھوڑی سی بات چیت عورت کروں گا چاہوں گا کہ فیض صاحب نے جس انداز میں یہ نظم خود پڑھی ایک مشاعرہ میں وہ انداز فیض صاحب کی زمانی ہی ایک ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرو ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لعب اعظل میں لکھا ہے جب ظلم ظلم ستم کے کوہ گھرم روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم میکنوں کے پاؤں پہلے جب دھرتی دھڑ دھڑکے گی ہم میکنوں کے پاؤں پہلے جب دھرتی دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حاکم کے ساتھ جب بھی کڑکڑ کڑکے گی جب برج بضا کے گھابے سے سب بھٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفح مردودِ حرم مصدر پہ بٹھائے جائیں گے سب تاچھائے جائیں سب تاچھائے جائیں سب تاچھائے جائیں سب تاچھائے جائیں بس نام ہے اللہ کا جو خیالی ہے حاضر بھی جو منزل بھی ہے نازل بھی اٹھے گا حق کرنا اٹھے گا حمل حق کرنا راج جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں آپ نے فیض صاحب کی زبانی ان کی آج بہت مشہور ہو جانے والی اور انقلابی کہلانے والی نظم سنی یہ فیض صاحب کی اپنی نریشن تھی جو خوش قسمتی سے سوشل میڈیا پر موجود ہے اب میں اس نظم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اب میں اس نظم کو پڑھتا ہوں جس کو ہم دیکھیں گے کہ نام سے جانا جاتا ہے چونکہ اسی نام سے اب یہ شورت پا چکی ہے ویبکا وجہ ربکا یہ قرآن شریف کی سورہ رحمان کی جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ اس کا ایکچولی عنوان ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے اب جن کو بہت زیادہ اردو نہیں آتی حاصل پر میں ابھی بھارت گیا تھا تو وہ اس طرح کی جو فریزز ہیں اس سے بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ لوہِ ازل لوہِ ازل بک آف ڈیسٹینی ہے یعنی ایک ایسی بک جس میں خداون کریم نے قرآن کی روح سے کہہ دیا کہ ہم نے تقدیریں لکھ دی ہیں یعنی this is the final thing جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلموں ستم کے کوہِ گران روح کی طرح اڑ جائیں گے اب یہ بھی جو دو لائنے ہیں یہ بھی قرآن شریف کا قیامت کے بارے میں ایک منظر ہے کئی جگہوں پہ کہ قیامت کا دن ویسا ہوگا جب بڑے بڑے پہاڑ روح کے گولوں کی طرح اڑ جائیں گے تو وہی فیض صاحب نے میٹا فورز وہی فیض صاحب نے imaginations یوز کی ہیں جب ظلموں ستم کے کوہِ گران روح کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں ٹلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب ارضِ خدا کے کعبے سے یعنی اس پورے پلانٹ کے جو سینٹر ہے وہی اسلامک میٹافور ہے جو کعبہ ہے سب بط اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفحہ مردودِ حرم یہ دو فریزز بھی کافی فیسینیٹ کرتے ہیں جن کو بہت اردو نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بہت بڑے جس سے کہتے ہیں الہامی الفاظ ہیں یہ صرف لینگویج ہے یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم پسے ہوئے لوگ ہیں جن کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھا لے جائیں گے جب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں اب اس نظم کا گرم تھوڑا سا انیلیسس کریں تو جو اس کا ٹائٹل ہے جو فیض صاحب نے اوروجینل ٹائٹل دیا ہے جو قرآن شریف کی سورہ رحمان کی آیہ سے ایک یہ ٹکڑا لیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف خدا کی ذات ہی رہے گی چاہے خدا آپ کرسچن آہ ٹرڈیشن میں دیکھ لیجئے تورا کی ٹرڈیشن میں دیکھ لیجئے اوم کی ٹرڈیشن میں دیکھ لیجئے تو فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نام صرف اللہ کا ہی رہے گا جو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بس نام رہے گا اللہ کا یعنی یہ ان فیکٹ اس کا اس ٹکڑا کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے اس کے قریب ترین ہے مگر ہوا کیا اس نظم کو پاکستان میں جو انقلابی تھے اس وقت کے ہمارے جیسے جو لبرل تھے جو ڈکٹیٹرشپ تھی پاکستان کی اس سے تنگ آئے ہوئے تھے اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے فیض صاحب نے یہ نظم اسی کانٹیکس میں جلاوطنی کے دور میں یعنی اپنے اگزائل کے دور میں نائنٹین سیونٹین نائن جنوری میں امریکہ میں بیٹھ کر لکھی جو پبلش ہوئی نائنٹین ایٹی ون میں اور پھر کس طرح گائی گی میں نے ابھی آپ کو ساری کا جو واقعہ سنایا جب جنرل زیاو لک نے ساری بیان کرنے کی بات کی لوگ تنگ آئے ہوئے تھے جنرل زیاو لک کے ماشاء اللہ سے جن میں سے میں بھی اس وقت اپنی جوانی کے دور سے گزر رہا تھا ہم بھی تنگ آئے ہوئے تھے تو ہم سب نکلے سڑکوں پہ مگر اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کشمیر کو ہم حصہ بنائیں گے پاکستان کا وہ لوگ اس نظم کو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے سی اے کے بل کی جنہوں نے مخالفت کی جنہوں نے یہ بتایا پوری قوم کو کہ سی اے کا بل بھارت سے مسلمانوں کو نکال دے گا اب سی اے کے بل پر کوئی بات بھی نہیں کرتا لیکن وہ یہی سوچتے تھے یا بتاتے تھے کہ مسلمانوں کو بھارت سے نکال دیا جائے گا مسلمان بھارت میں سی اے کا جب بل آیا تو اس سے اب زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود ہے اور ان کا ملک ہے ان کو رہنا چاہیے ان کا دیش ہے نہ ان کو کوئی فکر رہنا کوئی مسئلہ ہے اب بھارت میں اس نظم کو پرائم منسٹر نیندرہ مودی کے خلاف مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے جب سے وہ آئے ہیں یعنی ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو چیلنج کرنے کے لیے اس نظم کو اب استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہ نظم تھی جو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف یعنی زیاؤلک کے خلاف لکھی گئی تھی مگر اب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف استعمال ہو رہی ہے مسلسل اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہے اچھا اگر وہ ڈکٹیٹر ہیں تو دو ہزار چودہ میں لینڈ سلائٹ وکٹری یعنی عوام کی میجورٹی کے ساتھ ووٹ میں آئے کوئی تو انٹیلیکچول ڈیس ہونی چاہیے ان لوگوں میں چاہے وہ اروندتی راہے ہوں یا جیسے جتنے نام بھی ہوں کہ کیا ڈکٹیٹر کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے for god's sake اچھا پھر انہوں نے کہا جی سی اے کے موقع پر جی یہ پرائم منسٹر انہوں نے ایک ڈکٹیٹوریل آڈیننس جاری کیا ہے پھر ان کے خلاف یہ استعمال ہوئی پھر وہ 2019 میں میجورٹی کے ساتھ ریالیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو بہت ہی قریبی چیف منسٹر ہیں دو بار ریالیکٹ ہو چکے ہیں اب اس نظم کو ہجاب کے زمانے میں استعمال ہوا تو یہی تک کشمیر فائلز مووی میں بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح اس نظم کو غلط استعمال کیا ہے اس نظم کو اگر ٹھیک سے استعمال کیا جائے تو جو ہندووں کا جینو سائیڈ کشمیر میں ہوا جو ہندووں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے یہ اس پر لاغو ہوتی ہے اب یہاں پر ایک اور دلچسپ بحث بھی پچھلے آہ سال جنم لی جب کانپور کی آئی آئی ٹی یونیورسٹی کے ایک صاحب نے اس نظم کے خلاف کمپلین لکھوائی انہوں نے کہا کہ یہ جو نظم ہے یہ بت توڑنے کی بات کرتے ہیں یہ ہندو ٹرڈیشن کے خلاف اس میں بات ہوتی ہے اس نظم کو بین کیا جائے اس پر جوید اختر صاحب نے ایک بہت بڑا کانٹروورسی کریٹ کیا انہوں نے کہا جناب یہ جو بھگت ہیں آئیم سوری یہ ان کی زبان ہے یا ان جیسوں کی زبان ہے ان کو تو اردو کی جو سیولائز پویٹری ہے وہ آتی نہیں ان کو کیا پتا کہ میٹا فورس کیا ہوتے ہیں استحرے کیا ہوتے ہیں اب میں جوید اختر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے بھی کئی بار میں اس طرح کی شو کر چکا ہوں کہ جناب یہ جو نظم ہے یہ فیض صاحب نے لکھی فیض صاحب تو مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے یہ ایک ریالیٹی ہے فیض صاحب مذہب کو نہیں مانتے تھے میں تو مانتا ہوں مذہب کو میں تو تمام ریلیجنز کی رسپیکٹ کرتا ہوں فیض صاحب کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے وہ تو کمیونس تھے وہ تو لینن پرائز ہولڈر تھے وہ تو صاف کہتے تھے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے اپنی بہت ہی اوائل جوانی کے زمانے میں فیض صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں فیض صاحب کے جتنے دوست عباب تھے چاہے وہ جناب حمید اختر صاحب ہوں یا حمید جیل می ہوں میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہوگا یہ پورے کے پورے جو ساتھی تھے ان کا نکتہ نظر واضح تھا یہ مانتے ہی نہیں تھے فیض صاحب تو مذہب کو مانتے نہیں تھے اچھا مذہب کو نہ ماننے کے باوجود بھی ان کی چونکہ عربی پر بہت اچھی گرفت تھی وہ غالباً حافظ قرآن بھی تھے فارسی کے الفاظ اپنی شاعری میں بہت بھرتے تھے وہ ان کی اپنی شاعری کا حسن تھا اگرچہ وہ میری طرح پنجابی تھے فیض صاحب انہوں نے پنجابی میں شاید پانچے نظمیں ہی کہیں ہیں اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے پنجابی میں کوئی کلام خاص نہیں کہا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن فیض صاحب کی پوری کے پوری ڈکشن جو ہے اس میں وہ مذہبی ہے یعنی انٹرسنگ بات ہے کہ ایک ایسا انقلابی شخص جو کامیونزم کے پرچار کی بات کرتا ہے سوویٹ یونین کا اس وقت کا ایوارڈ یافتہ ہے جو مذہب کو نہیں مانتا تھا وہ مذہبی پوری کی پوری اب وہ بھارت میں جوید اختر صاحب نے اور وہ جو بھارت کی سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے یہی کہا جی کہ فیض صاحب کے یہ جو میٹا فورس ہیں یہ تو مذہبی بھی نہیں ہے بس یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے انقلاب کی باتیں ہیں یعنی بہت انٹرسنگ باتیں ہیں اور یہ جوید اختر کہہ رہے ہیں اب جوید اختر صاحب اردو گھرانے سے ضرور ہیں مگر اردو کی سیریس شاعری میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ان کے فلمی گانے جو ہیں وہ اس وہ مقبولیت کی حد تک ہیں ان کا کوئی ذکر وکر نہیں ہوتا اردو شاعری بھارت سے لے کر پاکستان تک اتنی ان ریچڈ شاعری ہے اس پہ تو میں اقبال ساجد کے دو یہاں پہ شیر پڑھنا چاہوں گا جو بہت ہی شاعر تھے جو بیچارے تبدک سے یعنی تبرکلوسس سے پیسے نہ ہونے کے ہاتھوں مارے گئے پاکٹی آس لاہور میں مجھے ملا کرتے تھے اور وہ بیچارے سب سے کہتے تھے کہ مجھے سو روپیہ دے دو اور میں آپ کو ایک غزل لکھ کر دے دوں گا اپنے نام سے چھپوا لیں وہ اتنی غربت کا شکار تھے اور اتنے بڑے شاعر تھے ان کے دو شعر دیکھئے جو انہوں نے فیض سب پر بھی چوٹ کی فراز سب پر بھی چوٹ کی سن لیجئے نئے زمانے میں ان کا جواز کچھ بھی نہیں فراکو فیضو ندیمو فراز کچھ بھی نہیں اب اردو کے چار بڑے شاعروں کو وہ رد کر دیتے ہیں کہتے ہیں فراکو فیضو ندیمو فراز کچھ بھی نہیں مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب احمد فراز صاحب انہیں لاہور میں ملے میں بھی وہاں پر تھا احمد فراز صاحب نے کہا گلہ کیا اقبال ساجت سے کہ یار اقبال ساجت آپ نے زیادتی کیا ہے کہ میرا نام میں لے آئے ہیں انہوں نے کہا فراز آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کا نام لاتا مگر کافیے اور ردیف کی مجبوری کی وجہ سے آپ کا نام لائیا ہوں کیونکہ پہلے مسوے میں ہے نئے زمانے میں ان کا جواز کچھ بھی نہیں فراکو فیضو ندیمو فراز کچھ بھی نہیں یہ وہ شاعروں کی آپس میں چپکلش ہوتی تھی جس میں وہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں مانتے تھے میں اقبال ساجت صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ فراکو فیضو ندیمو فراز کچھ نہیں ہیں یہ میرے نزدیک یہ بہت اہم شاعر ہیں مگر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی فائنل ورڈکٹ سے انہوں نے کہہ دی ہیں وہ جو کانپور کے ایک استاد نے وہاں پہ کمپلین لکھائی وہ کمپلین بھی قابلے توجہ ہے کہ اس شاعری کو جس کانٹیکس میں ہم بھارت کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر ٹوٹ کے رہے گا انڈیا تو اس طرح کے جو وہاں پہ چل رہے ہیں تو اس میں ان کی کمپلین لکھانا بہرحال ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں اب دیکھیں اقبال ساجد کی اسی غزل میں سے ایک اور شعر کمال کا شعر ہے وہ کہتے ہیں بلکہ میں دو تین شعر پڑھوں گا اب وہ وہ جو فراز فیض اور ندیم صاحب کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ ان کا لہجہ نیا ہے نہ ان کی سوچ نہیں یہ فکر گر نظریہ تراز کچھ بھی نہیں لکھیں اصول مگر اپنی منفیت کے لیے کھلا یہ راز کہ یہ نعرہ باز کچھ بھی نہیں اتنا بڑا شعر ہے یہ میرا خیال ہے عروندتی رائے سے لے کر تمام ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگوں پر لگتا ہے انہوں نے کہا یہ اقبال ساجد نے کہا لکھیں اصول مگر اپنی منفیت کے لیے اس کے معنی ہے کہ یہ جو اصولی باتیں کرتے ہیں یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں کھلا یہ راز کہ یہ نعرہ باز کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا یہ ہم پہ کھل گئی بات کہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا یہ صرف پیسے لینے کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے یہ اقبال ساجد نے کام از کام تیس سے پینتیس سال پہلے یہ غزل لکھی تھی پچیس سال پہلے تو انہوں نے خود مجھے یہ غزل سنائی تھی اور ان کی کتاب میں بھی شامل ہے تو یہ ہے صورت ہے جو جو انہوں نے تیس پینتی سال پہلے بات کی وہ آج سچی ثابت ہو رہی ہے اب ان کی ایک اور غزل میں سے میں دو تین شیر آپ کے ساتھ اس لیے شیر کرتا ہوں کہ آپ جانیں کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے اقبال ساجد کا ایک شیر ہے جہاں بھونچال بنیادے فصیلوں در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں یہ ہیں وہ عظیم شاعر اقبال ساجد میرے نزدیک فیض صاحب بھی عظیم شاعر ہیں فراس صاحب بھی عظیم شاعر ہیں فراق صاحب بھی فراس صاحب بھی ندیم صاحب بھی فیض صاحب بھی لیکن فائنل ورڈکس کوئی نہیں ہے ہم دیکھیں گے پہ بات میں آج اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ دا کشمیر فائلز فلم میں ہم دیکھیں گے کی نظم کو بنیاد بنا کہ پروڈیوسر نے بہت جائز طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اس سارے نیکسس کو جو بھارت میں اس نظم کو اپنے استعمال کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ وہ نظم ہے جو کیمنس شاعر کی تھی ایک غیر مذہبی شاعر کی تھی اس کو گایا گیا مقبول ہوئی چونکہ ساڑھی نام پہننے کا آرڈیننس جنرل جولک کا آیا تھا لیکن اب یہی نظم جماعت اسلامی والے گا رہے ہیں اب یہی نظم برکہ پہننے والے گا رہے ہیں یہ ہے صورتحال کانٹیکس ہی بدل گیا اور پھر جب جوید اختر جیسے شاعر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ نظم کا پتہ ہے آپ میں سے کسی کس نظم کا نہیں پتہ اگر آپ اس نظم کو اس کے اصل کانٹیکس میں دیکھیں گے تو آپ غلط ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میٹا فوریکلی آپ کو بتاتا ہوں میں ہی لٹریچر کا سب سے بڑا دانشور ہوں ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں جوید اختر صاحب کی لیکن بطور شاعر وہ جو اقبال ساجد نے کہا تھا نے چار بڑے شاعروں کو کہ ان کا بھی جواز نہیں ہے حالانکہ وہ اقبال ساجد کا مصرہ بنانے کا ایک انداز تھا شاید جوید اختر تو واقعی ہی اس جواز میں کہیں نہیں آتے ہیں اردو کے جو عظیم و شان شاعر ہیں جوید اختر کا نام ان کی فیرس میں کہیں نیچے بھی آنے کا امکان نہیں ہے فلموں کے لیے گانے لکھ لینا ایک الگ بات ہے اردو لٹریچر کے بڑے ناموں کو یا ہندی لٹریچر کے بڑے ناموں کو آپ جب پڑھتے ہیں تو ان کے کانٹیکس میں پڑھئے ان کو پولٹی سائز نہ کیجئے اور اپنی مرضی سے معنی نہ نکالیے میں نے کوشش کیا کہ آج ہم دیکھیں گے کی نظم کو اس کے پورے اصل کانٹیکس کے ساتھ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اس نظم میں جو بات بار بار کی جاتی ہے میں آخر میں اس پہ ضرور بات کروں گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جلم و ستم کے کوہ گرہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے اس کو آج بھارت کے خلاف استعمال کرنے والے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف استعمال کرنے والے یہ سوچیں کہ اگر اسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی میجورٹی نے استعمال کیا انی شبدوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے سینکڑوں سالوں سے یعنی ہندو میجورٹی کے ساتھ جتنا ظلم آج کے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں کے لوگوں نے کیا ہے یعنی ہندو میجورٹی کے ساتھ جتنا ظلم بھارت کی وہ کمیٹی جو یہ نعرے لگا رہی ہے کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے وہ کر چکی ہے اس پہ ان کو اس میجورٹی سے مافی مانگنا ہوگی انہوں نے اس میجورٹی کو ماینورٹی سے بھی زیادہ برا ٹریٹ کیا ہے ان کو دل سے مافی مانگنا ہوگی کہ ہندووں کے ساتھ آج تک کتنا ظلم ہوا ہے اور آج بھی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ تسلیم نہیں کرتے اس کے ماننے والوں کو یا اس کو وہ جس نے دیا ہے اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے اور یہ اپنی ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس نظم کو استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لیے مگر دکشمیر فائلز میں اس نظم کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں میں اس موضوع پہ اور باتیں کروں گا اور لٹریچر کی روح سے جو غلط کانٹیکس پیش کیا جاتا ہے اس کو بھی ایکسپوز کروں گا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پی پال کے زریعے کریٹ کارڈ کے زریعے یا پھر پیٹیون کے زریعے مطابد کیا شکریہ تک کیوٹیوٹوٹوٹوٹوٹو quand اس پر پیٹی ویدیوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹو موسیقی